بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین چار بڑے اہم اشوز ہیں نمبر ون کہ مہنے صلحی صاحب کو اب جنب باجوا صاحب کیوں یاد آئے ہیں اور اس کے علاوہ موسم دعوڑ جو ہماری افواج پاکستان کے خلاف بہت زیادہ تقریریں کرتے ہیں اور مجودہ رجیم چینج جو ہوئی اس کے بعد ہی وہ اسمبلی میں آئے اور انہوں نے بڑی گرجدار تقریر کیا اسمبلی میں اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ بڑے گلے شکوے کیے ہیں انہوں نے شباز حکومت سے اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے آخر یہ مذاکرات کی پیشکش کیوں کیا اس کے پیچھے کیا چال ہے اور پھر ناظرین چار اور پائیں دسمبر کو ہمارے نئے آرمی چیف جناب آسن منیر صاحب جو ہیں وہ بریفنگ لینے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مونہ صلی اللہ صاحب ان کو آخر کمر جوید باجوا صاحب جو ہیں ابھی کیوں یاد آئیں لیکن ناظرین ایک بات تو تیہ شدہ ہے کہ خود بھی چودری برادران جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہیں وہ قدم بھی نہیں اٹھاتے ہیں اور پورا ملک بھی اس بات سے واقف ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی چلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کو جو کہتی ہے وہی کرتے ہیں لیکن کہا یہ جارہا تھا کہ مونہ صلی اللہی جو ہیں وہ عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں اس لیے انہوں نے اپنے والد محترم کو عمران خان کے ساتھ جانے پہ مجبور کیا اور جب تحریکی ادم اتماد آ رہی تھی تو گجرات میں جلسے میں انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ خان صاحب گبرانہ نہیں ہم ڈٹ کے آپ کے ساتھ کڑے ہیں لیکن پھر پی ڈی ایم کے جادوگر رحمہ جناب آصف علی زرداری صاحب انہوں نے چودری پرویز علیہ صاحب کو قائل کر لیا تھا کہ ہم آپ کو وزیراعلا بناتے ہیں اور پھر ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نیپیوں پیپیوں سے متعلق بھی چودری پرویز علیہ صاحب کا ایک انٹرویو آیا تھا جو عمران خان پر انہوں نے بڑی کرڑی تنقید کی تھی لیکن پھر اچانک ان کے رویے میں تبدیلی آئی اور انہوں نے عمران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا اور پھر پنجاب میں حکومت جو ہے کاف لیگ اور پی ٹی آئی نے مل کے بنا لی اور اب مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ اگر اس وقت مونسلائی اپنے والد محترم کا رخ نہ موڑتے تو آج پنجاب جو ہے مسلم لیگ نون کے پاس ہوتا بہرحال کچھ بھی ہوتا لیکن مونسلائی صاحب کی یہ کہتے ہیں کہ مجھے خود باجبہ صاحب نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ناظرین یہ دیکھیں کہ کیا بے رحمی ہے ہماری سیاست کی سیاست دان تو سیاست دان کہ ہمارے سابق آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ وفاق میں مسلم لیگ نون کو انہوں نے لا کے بٹھا دیا اور پنجاب میں مسلم لیگ کاف کو لا کے بٹھا دیا اب مسلم لیگ کاف والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو باجبہ صاحب نے کہا تھا حالانکہ ناظرین اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے اسکری قیادت کا جو حلف نامہ ہوتا ہے اس میں یہ بات تحریر ہے جب وہ حلف اٹھاتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے وہ ساتھ اس بات کا بھی حلف اٹھاتے ہیں کیونکہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے لیکن ہمارے سابق آرمی چیف جو ہیں انہوں نے تو برملا کہا کہ ہم سیاست تو خوب کرتے رہے لیکن فروری دو ہزار بائیس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لینا لیکن یہ بھی جھوٹ تھا چونکہ اس کے بعد میں مسلم لیگ کاف کی حکومت جو ہے پنجاب میں آئی تو مونسلائی کو جو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اب برملا کہہ رہے ہیں اور اس وقت مونسلائی کا سامنے آنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جنرل باجوا کے خلاف جو ٹاپ ٹرین پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے سوشل میڈیا بنا رہا ہے ان کو کام کرنا ہے اور باجوا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساخ کو مزید نقصان نہ پہنچایا جائے چونکہ جو ساخ کو ان کی نقصان پہنچنا تھا خاص طور پہ آمنورانی کی جو سٹوری ان کی ریٹائرمنٹ سے پانچ دن پہلے آئی تو اس نے جنرل باجوا صاحب کی ساخ کو کافی نقصان پہنچایا البتہ جہاں تک معاملہ ہے پی ٹی آئی کا تو پی ٹی آئی تو اس دن سے ہی جنرل باجوا کے خلاف چل رہی ہے ٹرینٹ بنا رہی ہے کہ جب سے ریجیم چینج کا معاملہ ہوا ہے اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو آزم سواتی کا کیس کیا ہے آزم سواتی صاحب بھی تو جنرل باجوا صاحب کے خلاف دولے تھے تو پہلے جب ان کو لے جایا گیا گرفتار کیا گیا جس پہ انہوں نے الزام لگایا کہ میرے کپڑے اتارے گئے یہ سب کچھ وہی سے تو شروع ہوا ہے لیکن اب مونس علاہ کو اس لئے مدان میں اتارا گیا تاکہ جو باجوا صاحب کے خلاف جو ایک کمپین شروع ہے اس کو روکا جا سکے اور ناظرین دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ محسن داور صاحب نے قومی اسمبلی میں بڑے گلے شکوں سے بھری تقریر کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا اس رجیم چینج کا حصہ بن کہ اس سے تو بہتر عمران خان ڈیلیور کر رہے تھے محسن داور صاحب نے کہا کہ میں جو ایک بیرنے ملک جانا تھا لیکن ستائیس نمبر کو مجھے ائرپورٹ پہ روک لیا گیا لوگوں نے انہوں نے بغیر نام لیے کہا کہ لوگوں نے اپنے اربور پہ کے کیس ماف کروا لیا اور ہمارا نام جو ہے ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے نہیں نکال لے دیا گیا تو محسن داور صاحب کا یہ گلہ اپنی جگہ پہ ہے بہرن انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا رجیم چینج کے حوالے سے ان کا ساتھ دینے کے لیے پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کے لیے تو ان کا یہ ذاتی فیصلہ تھا لیکن اس کے بعد وہ لاہور میں جو تقریر ہوئی تھی آسمہ جہانگیر کانفرنس وہاں پہ بھی انہوں نے ایسے نعرے لگائے جس کے بعد آزم نظیر طارد صاحب کی وزارت جو ہے وہ لٹک گئی تھی لٹکی نہیں جب تک کہ باجوہ صاحب ریٹائر نہ ہوئے جس دن باجوہ صاحب انہتیس نومبر کو باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے تو اسی شام کو اعلان ہو گیا کہ وزیراعظم شباہ شریف نے ان کا استیفہ منظور نہیں کیا تو محسن داور صاحب نے تحریکہ استحقاق قومی سمبلی میں پیش کی تھی کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے تو ان سپیکر نے ان کی یہ تحریکہ استحقاق منظور کر لی ہے ناظرین اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اچانک یہ مذاکرات کی پیش کشکیوں کی ہے تو عمران خان چونکہ سمبلیاں توڑنے کا صبحی سمبلیاں توڑنے کا اعلان کر چکے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ بظاہر دیکھیں تو کپک اسمبلی کے لوگ بھی اور پنجاب اسمبلی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے خود مونسلائی صاحب نے کہا کہ ہماری جان بھی حاضر ہے اور پرویزلائی صاحب نے کہا کہ پنجاب کا اقتدار جو ہے عمران خان کی ملکیت ہے جب عمران خان صاحب کہیں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے لیکن دوسری طرف دیکھیں عطاہ تارر نے بڑا اکشاف کیا ہے عطاہ تارر صاحب کہتے ہیں اسمبلی توڑ دے گا تو ان کے یہ عطاہ تارر نے دعویٰ کیا ہے ہو سکتا ہے ان کی بات ہوئی لیکن ابھی تک چودری پرویزلائی صاحب کی طرف سے اس کی تردید نہیں آئی کہ انہوں نے عطاہ تارر کو ایسا کچھ فون کیا بھی ہے یا نہیں چونکہ ناظرین ایک بات تو ہوتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں بہت جھوٹ بولتے ہیں ایسی بات ہوتی نہیں لیکن وہ اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے اپنی پارٹی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں البتہ چودری پرویزلائی صاحب کو بتانا چاہیے کہ اگر انہوں نے کہا ہے عطاہ تارر صاحب سے کہ جلدی کریں تحریکی ادم اعتماد لے آئیں تاکہ اسمبلی نہ ٹوٹے تو پھر ان کو اپنی پوزیشن کلیر کرنا چاہیے اور ناظرین آخری بڑی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں جنہیں آسم منیر صاحب جو ہیں چار اور پانچ دسمبر کو دو بڑی اہم بریفنگز لیں گے پہلی بریفنگ ان کو ملے گی آئی ایس پی آر کی طرف سے جہاں پہ ان کو سارا اس خورتحال سے اگاہ کیا جائے گا اور پھر دوسری بڑی بریفنگ جو ہے وہ پانچ دسمبر کو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ انہیں بتائیں گے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بڑے فیصلوں کی توقع ہے لیکن ایک بات تاہ ہے کہ جنہیں آسم منیر صاحب نے فوج کو سیاست سے دور رکھنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ اٹل ہے اور آنے والا ہر دن جو ہے وہ یہ ثابت کرے گا کہ افواج پاکستان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں بلکل اس طرح جو کہ ان کے حلف نامے میں موجود ہے اور جنہیں آسم منیر صاحب اس بات کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے کہ افواج پاکستان اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے پورے کر رہے ہیں اور جو سیاست دان بار بار فوج کو دعوت دیتے ہیں یا فوج کا نام لیتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی زبان سے بھی یہ مطالبہ غیب ہو جائے گا اور وہ یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ فوج نے فلان کو سیلیکٹ کر لیا فوج ہمیں موقع دے تو ہم زیادہ بہتر کارگردی کی دکھا سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ مولانا فضل الرحمان نے سابق کارمی جی جنرل کمر جمید باجوا صاحب سے اپنے لانگ مارچ کے خطاب کے دوران کہا تھا کہ اگر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم بہتر پرفارم کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ ہے پی ڈی آم کی پرفارمز یہ ہے مولانا فضل الرحمان کی پرفارمز مہنگائی کہیں سے کہیں چلی گئی ہے اور حکومت کا جو آپ کو پتا ہے کہ جو محسن داورد کہتے ہیں کہ اپنے کیسز ماف کروائے جا رہے ہیں اور ہمارا نام ایکجٹ کنٹرول لسٹ سے نہیں نکر رہا تو یہ ساری صورتحالہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ رزیز آنے والے دن جو ہیں جو ہیں آسم منی صاحب کی قیادت میں بہترین دن ہوں گے اور فواج پاکستان کا مرال جو ہے پہلے کی طرح ہائی ہوگا اور فواج پاکستان اور عوام کے درمیان پہلے کی طرح رشتے مضبوط ہو جائیں گے جی تو ناظرین عمران خان نے جو مذاکرات کی پیشکش کی ہے کہ عام انتخابات کے لیے بیٹھ کے بات کی جائے اس کی پیچھے اگرچہ جو پالیسی ہے یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ آئندہ کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کیا پالیسی ہوگی کیا واقعی وہ نیوٹرل ہوگے تاکہ اس دورہ ہم ان کو پتا چل جائے لیکن دوسری طرف ان کے اوپر کے پکے سے بھی اور پنجاب سے بھی کافی دباؤ ہے کہ اقتدار کو اس طریقے سے نہ چھوڑا جائے اس کو تھوڑا سا بڑھاوا دیا جائے اور مشابرت میں کافی ٹائم لیا جائے لیکن ناظرین عمران خان صاحب نے اپنا جو افیشل گروپ ہے پی ٹائی کا اس میں سختی سے یہ حدایات جاری کی ہیں کہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی تفسرہ نہ کیا جائے اور ان کی ذات کو حرف تنقید نہ بنایا جائے اور یہ ایک اچھا جیسٹر ہے ہونا بھی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کی بڑی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ پہلے کی طرح محبت ضرور ہونی چاہیے بلکہ ساری جماعتوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے فوج اپنا کام کریں سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں مولانا فضل اور ایمان صاحب جائیں عوام سے ووٹ لیں اسی طرح پیٹس پارٹی جا کے عوام سے ووٹ لیں مون لیک کو بھی اپنا حق ہونا چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لے اور نیب جو ہے وہ کسی کا بازو نہ مرودے اور ناظرین آخری جو خبر اس سے جڑی ہوئی ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایف بی آر کے جو افسران تھے جنہوں نے صحابق کارمی چیز جنرل کمر جمعیت فاجوا کے جو اساسے جو ہیں ان کے جو رپورٹس جو تھی وہ ٹیکس ریٹرنز کی جو لیگ کی تھی ان میں سے دو افسران جو ہیں ان کو چار ماہ کے لیے ایک سو بیس دن کے لیے موطل کر دیا گیا ہے ان میں آتب بڑا چور زہر آمد شامل ہیں جبکہ بارہ افسران کے خلاف تحقیقات جاری ہیں اور ناظرین یہ جو عمل ہوا ہے اس کو سمجھ لیں کہ وہاں تو مٹی چاڑی گئے یہ بلکل یہ وہی معاملہ ہے جس طرح آزم نظیر صاحب سے استیفہ لیا گیا تھا پھر استیفہ جو ہے دراز میں رکھ لیا گیا اس کے اوپر اپرومر نہیں لکھا گیا پھر باجوا صاحب 29 مومبر کو ریٹیر ہوئے تو مزیراعظم صاحب نے دراز میں سے نکالا اور کبینہ کے لوگوں کو کہا کہ آزم نظیر صاحب سے کہیں کہ اپنا آکے چار سنبھالیں مقصدیفہ منظور نہیں کیا گیا اسی طریقے سے یہ دباؤ تھا ایف بی آر پہ اس آگڈار صاحب پہ کہ جی اس کے اوپر ایکشن لیا جائے تو انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم جناب ان لوگوں کو سامنے لائیں گے تو آتر وڑائچ اور ظہور آمن کو سمجھے چار ماہ کی چھوٹی دے دی گئی ہے کہ جائیں موجیں کریں پھریں ٹوریں ادھر ادھر اپنا جناب اور اس داروں میں اس شادی بھی آگے دین ہیں شادیاں بہت آئیں اور اس کے بعد کسی نے بیرونی ملک کا سفر کرنا ہے وہ بھی کر کے آئیں تو باعزت آپ کو پھر بحال کر دیا جائے گا اور بارہ افسرانوں کی خلاف جو تحقیقات کی بات ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا پھر آپ دیکھیں گے کچھ نہیں ہوگا اور چراغوں میں روشنی رہی رہے گی شمشاد ماغڑ کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم